امریکی صدور پر قاتلانہ حملوں کی فیرز طویل امریکہ کے چار صدور قاتلانہ حملوں میں مارے گئے اور کئی دیگر صدور حملوں میں زکمی ہوئے یا کچھ قسمتی سے محفوظ رہے امریکہ میں کسی صدر کے قتل کا پہلا واقعہ 1865 میں پیش آیا جب اس وقت صدر ابراہام لنکن کو فور ٹیٹر میں ڈراما دیکھتے ہوئے گولی مارتی گئی تھی امریکہ میں سب سے کم مدت تک صدر رہنے والے جیمز کار فیلڈ تھے انہوں نے یہ احداث دو نوم پر اٹھانہ سو اسی کو سنبھالا اور محض چھ ماہ بعد چار مارچ اٹھانہ سو اکیاسی کو قتل کر دیے گئے تھے صدر چیوڑو روز ویلٹ پر انیس سو بارہ میں انتقابی مہم کے دوران گولی چلائی گئی امریکی صدر انڈیو جیکسن بھی قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے تھے شوٹر نے ان پر دو گولیاں چلائی لیکن دونوں بار گولیاں بندوق میں پھنس گئی تھی صدر فرنکلن روز ویلٹ پر انیس سو تینٹیس میں حملہ آور نے میامی میں گولی چلائی مگر وہ بال بال بچ گئے صدر ہیری ٹرامین کو انیس سو پچاس میں وائٹ ہاؤس کے سامنے گولی مار دی گئے صدر جان ایف کینیڈی کو انیس سو ترینسٹ میں انتقابی مہم کے دوران فائرنگ کر کے قتل کیا گیا انیس سو چورہتر سے انیس سو اٹھتر تک امریکہ کے صدر رہنے والے جیرارڈ فورٹ بی دو بار قاتلانہ حملوں میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے وہ دو ہزار چھے میں حرکت کل بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہنے والے سابق صدر باراک اوباما بھی شامل ہیں جن پر دو ہزار گیارہ میں وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کی گئی تھی موسیقی